ڈی ای نی ٹیسٹ سے انسانوں کی اصلی اولادوں کا پتہ لگانے کی بات تو آپ نے سنی ہوگی لیکن پٹیالہ میں ایک ڈی ای نی ٹیسٹ کے ذریعے جنگلی جیو ویبھاک کے ایک ہاتھی کے بچے کے اصلی ماں باپ کو پتہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے پٹیالہ میں جمبو سرکس کے آٹھ سال کے ہاتھی گنگا کے دو برٹ سرنفکیٹ ہونے کی وجہ سے یہ ویواد کھڑا ہوا ہے ہاتھیوں کا ڈی ای نی ٹیسٹ سننے میں بھلے ہی آپ کو عجیب لگے لیکن پٹیالہ میں موجود ان ہاتھیوں کے ڈی ای نی سیمپل لیے جا رہے ہیں سیمپل ٹیسٹ بھی اس لیے تاکہ ان ہاتھیوں کے رشتوں کی پختہ پہشان مکمل ہو سکے ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ کسی ہاتھی کے بچے کو اپنا ڈی ای نی سیمپل یہ ثابت کرنے کے لیے دینا پڑ رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں کھڑے انارکلی اور جمنا پرساد ہی اس کے اصلی ماں باپ ہیں ان ہاتھیوں کا ڈی ای نی ٹیسٹ چیپ وائیڈ لائف وائڈن کے آدیش پر کیا جا رہا ہے جنگلی چیپ ویبھاگ کے چتوے چڑیا گھر سے ڈاکٹروں کی اس تیم کو ان تینوں ہاتھیوں کا بلڈ سیمپل لینے کے لیے بھیجا گیا ہے جو یہ سیمپل ہم ایلیفنٹس کے بلڈ سیمپل لے رہے ہیں یہ ہمارے چیپ وائیڈ لائف وارڈن پنجاب ان کے آرڈر سے ایلیفنٹس کے سیمپل لے رہے ہیں یہ سیمپل ہم بھیجیں گے دینے کا یہ بباد تب کھڑا ہوا جب سرکس مالکوں کے پاس اس ہاتھی کے بچے گنگا کے دو جنم پرمال پتر پائے گئے پہلے پرمال پتر میں گنگا کو میل بتایا گیا ہے جبکہ دوسرے میں فیبیلی لیکن سرکس پینیجر کا کہنا ہے کہ جنم کے بعد گنگا کا سیکس ڈاکٹر کو پتا نہیں چل پایا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا بباد کھڑا ہو گیا پیدا ہوگا تھا نا یہ جلدی معلوم نہیں ہوتا یہ بھی ہے جو تو گلت کے نکال رپورٹ دی جانے یہ میل ہے بعد بھی میل پتا لگا جب بڑا ہوا چارمی نیرہ پتا لگا ہے بھی میل وہ سوڑ گلت میں میں ڈاکٹر کے ہوگی ماری نہیں ہوگی وہ ڈاکٹر رپورٹ جو ہوگی ڈاکٹر کی گلتی کی وجہ سے آہ کہ ڈاکٹر کی گلتی کی وجہ سے جو انہیں ساٹھی اٹھانے لگیانا میں تقریبا تین حبتوں میں ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد ہی یہ تیہ ہو پائے گا کہ گنگا کے اصلی ماباب انارکلی اور جمنا پرساد ہی ہیں یا کوئی اور ساہی جنگلی جی بیباگ کا یہ شک بھی دور ہو جائے گا کیا یہ بچہ اسی سرکس کے ہاتھیوں کی اولاد ہے یا پھر کہیں باہر سے لائے گیا ہے